ویلکم ٹو کٹ سکریم نیٹ ورک ماما ماما مجھے آئسکریم لے کر دیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ننی آئیشہ جب سے اسکول سے آئی تھی بار بار اپنی امی سے آئسکریم کی یہ زد کر رہی تھی ماما نے اسے بہت سمجھایا بیٹا میں نے آپ سے کہا نا سردیوں میں آئسکریم نہیں کھاتے دراصل آج اسکول کے چھٹی کے بعد آئیشہ نے آئسکریم بیچنے والے کو دیکھا آئسکریم اس کی بہت پسندیدہ تھی لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھی کہ یہ آئسکریم لیتی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے بہت برا لگا کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں اس لئے اس نے گھر آ کر ماما سے زد شروع کر دی آخر کار ماما مان ہی گئی ماما نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے بابا سے کہہ دیتی ہوں وہ آفس سے واپسی پر آپ کے لئے آئسکریم لیتے آئیں گے یہ سن کر آئیشہ بہت خوش ہو گئی اور بابا کی آنے کا انتظار کرنا لگی لیکن یہ کیا بابا تو آئسکریم لیتے ہیں بھول ہی گئے آئیشہ نے دوبارہ عزت شروع کر دی ماما نے اپنے مالی فضل کو بلایا اور اسے آئسکریم لینے بھیج دیا آئیشہ نے بہت مزے لے لے کے آئسکریم کھائی اور پھر سو گئی صبح جب آئیشہ کی آنکھ کھولی تو اس کی گلے میں بہت شدید درد تھا ساتھ تیز بخار بھی ہو گیا اس کے بابا ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لے کر آئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سردی کے موسم میں تھنڈی چیزیں کھانے کے باعث بھی تکلیف اقصہ ہو جاتی ہے آئیشہ اپنے زد کی وجہ سے بہت شرمندہ تھی اس نے اپنی امی سے معافی مانگی ننے ساتھیوں سردی میں آئسکریم اور تھنڈیشیں کھانے سے آپ یہ احتیاط کیجئے